رات کے تین بجے اس وقت ہم آئی ٹین مرکز کے اندر موجود ہیں اور رات کی تاریکی کے اندر ظلی انتظامیاں پولیس اور سیڈیا کے ادارے نے شبخون مارتے ہوئے تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کی بجائے تاجروں کو چوروں اور ڈکیتوں سے بچانے کی بجائے اس وقت رات کی تاریکی کے اندر ہیوی مشینری کے ساتھ آئی ٹین مرکز کے اندر کتا قدر نقصان کیا ہے تاجروں کے شڑ توڑے گئے تاجروں کے بورٹ توڑے گئے وہ سرکاری تھیے کہ جن کو بینکوں سے لے کر خود اس انتظامیاں نے لیسنس دے کر مراقز کے اندر لگوایا کہ ہم غریبوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں وہ سارے سرکاری تھیے بھی خود اسسسٹنٹ کمیشنر کے نگرانی کے اندر اس اچو اور پولیس کے نگرانی کے اندر اور سیڈیا کے افسروں کے نگرانی کے اندر وہ توڑ دئیے گئے وہ تھیے کہ جن سے چند دن پہلے بینکوں کی جو ان کے قسط تھی وہ جمع کروائی گئی ان کو بھی توڑا گیا میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر کسی وارننگ کے بغیر کسی نوٹس کے بغیر کسی کو اعتماد میں لیے آخر یہ رات کی تاریخی میں آپریشن کیوں کیا گیا ہے ہم اس آپریشن کو ڈاکہ ظلم بربریت کہتے ہیں ہم انتظامیاں پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ڈاکے ہم نہیں ڈالنے دیں گے میں چیف کمیشنر اسلامباد میں ڈپٹی کمیشنر اسلامباد میں آئی جی اسلامباد پولیس میں ایس ایس پی آپریشن چیئرمین سیڈیے سب کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پشاور میں دہشتگردی کے واقعات کو نہیں روک سکتے سو سو لوگ بچارے معصوم اپنی جانے گربان کر دیتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں آپ آئے روز ہونے والی ڈکیتیوں کو نہیں روک سکتے آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے میں وزیراعظم شہباز شریف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صبح پشاور جا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں دھماکہ کیوں ہوا میں وزیراعظم شہباز شریف سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ نقصانات ہو رہے ہیں غریب کیا کرے گا پھر ڈاکے نہیں ڈالے گا وہ بم دھماکے نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا میں وزیراعظم سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سے ستائیس کلومیٹر کی حکمرانی نہیں ہوتی تو جاؤ اس ملک کو چھوڑ کے دفع ہو جاؤ اس ملک اگر نہیں چلا سکتے قرم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے چڑیے گھنڈا کر دی نہیں چلے گی نہیں چلے گی